میں عبد المجید ملا پریزیڈنٹ آر جمہو کشمیر پٹوار سیشن میڈیا سے وابستہ افراد کا نہائیت مشکور ہوں کہ آپ نے شارٹس پاسبل نوٹس پر یہاں آکر ہماری بات اجاگر کرنے کی بار بار کوشش کی ہے بار بار آپ نے آپ کو ہم نے زحمت دیے تکلیف دیے اس کے لئے آپ کا شکریہ اور سب سے بڑا میں شکریہ جمہو کشمیر کے عوام کا کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ ان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے مگر بار بار اسی عوامی تکلیف کو مہدنہ رکھ کر ہم نے ہمارے اپنے اسٹویشن کے ہر تالی پروگراموں کو موقع کیا ہے یا جو ہمارے اقدار پر بیٹے ہوئے لوگ تھے ان کے عاشواسن پر ان کے عطمینان پر یقین دہانی پر کیا ہے مگر بار بار وہ وعدے بفا نہ ہوئے اور ہمارے معاملات جن کے دور ہیں آج کی اس ہر تالی پروگرام کی کال آل جمہو کشمیر پٹھوارسٹویشن نے تین دن کی ٹوکن سٹرائک دی تھی کیونکہ جمہو میں ہمارے بے گنا پٹھواریوں کو فسایا جا رہا ہے نہاک ان پر کیس ٹھوکے جا رہے ہیں کیس پر کیس ٹھوکے جا رہے ہیں جو کی حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری حکومت سے سب سے پہلے پرخلوس گزارش رہے گی اپیل رہے گی کہ ہمارے بے گنا پٹھواری سوشیل شرماجی جو کی پٹھواری ہلکا گروٹا ہیں بے گنا طور پر بلہ کسی خطا کے کسی ان کو ایرسٹ کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فوری سے فوری طور پر رہا کر کے اس ایف آئر کو کاش کیا جائے رہی بات ہمارے معاملات کی آج جمہور کشمی پٹھواری سوشن نے وقتاً فوقتاً اپنے معاملات میڈیا کے ذریعے سے پریس ریلیز کے ذریعے سے میمورانم کے ذریعے سے فیسٹ پرس ملاقات کے ذریعے سے میٹنگز کے ذریعے سے عوام عوام تک اور ارباب اقتار تک پہنچائے ہیں مگر بدقسمتی سے حکومت کے اہلہ آوانوں تک اپنے معاملات رکھ کر بھی کوئی خاتر کا نتیجہ سامنے نہیں آیا جمہور کشمی کا جو ریکارڈ ہے ریونیو کا زمین سے منسلک ریکارڈ بندبست اول سے لے کر آج تک کا وہ بلکل گہر محفوظ ہے ہم نے بار بار حکومت کو اس طرف متوجہ کیا کہ پٹھوار کھانا سکیئر طور پر کام بنایا جائے تعمیر کیا جائے جہاں لاکرز فائر پروف لاکرز ہوں جہاں نگرانی رہے تاکہ اس ریکارڈ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے بھلے ہی انیس سو پانچ کا ریکارڈ ہو یا آج کے دو ہزار بائیس کی جمع بندی ہو ریکارڈ انسیکیور کس لحاظ سے ہے ریکارڈ انسیکیور اس لحاظ سے ہے کہ کوئی پٹھوار کھانا تعمیر نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے پٹھواری اس کو اپنے ڈیرے پر اپنے گھر پر رکھتا ہے زمیندار کے گھر رکھتا ہے نمبردار کے گھر رکھتا ہے اپنے دوست احباب کے گھر رکھتا ہے سرکاری دفتر نہیں ہے